یہ جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ بازار سے بھی آپ کو ملتی ہے لیکن اتنی اتنی چھوٹی جو ہیں یہ بلکل بھی آپ کو بازار سے نہیں ملے گی یہ آپ کو ملے گی جو دی ہاتو میں ان ندی نالے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں سے آپ کو ملے گی تو آج یہ مچھلیاں ہم نے پکڑی اور ان کو اچھی طرح سے صاف کیا یہ دیکھیں گے بلکل چھوٹی چھوٹی یہ مچھلیاں ہیں ان کو کافی اندر تک صاف کرنا پڑتا ہے یہ چیک کریں کہ اس طرح سے اس کو اوپر جو اس کا مو ہوتا ہے وہ بھی سارا کے سارا اتارنا ہوتا ہے یہ اس کے پر ہوتے ہیں یہاں پر اوپر جو اس کے چانے ہوتے ہیں وہ بچھوڑی کے ساتھ مطلب اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اور صاف کر کے اس کو پکانا اس طرح ہے کہ میں آپ کو طریقہ اس کا بتاؤں گا کہ یہ پوری ثابت رہیں گی اگر یہ آپ لوگ تھوڑی سی بے احتیاطی اس کی کریں گے تو یہ ساری کے ساری جو ہے یہ پانی میں مطلب ایسے گھل جائیں گی گھل مل جائیں گی کہ یہ اوپر گوشت آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا سارا کا سارا شعوروا بنیں گا اور کانٹے جو ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گے اور آپ بالکل بھی اس کے ساتھ کوئی بھی مطلب کھانا نہیں کھا سکیں گے بالکل بھی آپ کو اس کا ذائقہ نہیں آئے گا جو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے سارا کا سارا جو سالم ہیں وہ اچھا تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ مچھلی جو ہے وہ ہر مچھلی کو اٹھا لگایا جاتا ہے اجوائن لگایا جاتی ہے اس کے بعد لیمون لگایا جاتا ہے اس میں جو چھوٹی مچھلی ہے یہ جو مچھلی ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ سمیل نہیں ہوتی ہے اس کو آپ اٹھا ہی لگا کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ لیں اور اس کو اچھی ذرا سے دھولیں اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اس کے بعد اجوائن یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں مطلب اکیلی اجوائن آپ کے پاس ہے وہ لگا سکتے ہیں لیمن ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں مطلب یہ تینوں چیزیں آپ اکٹھی بھی لگا سکتے ہیں اور الاعدہ سے ڑھ آسکتے ہیں مطلب ایک ایک بھی اگر یہ تینوں چیزیں مطلب آپ کے پاس صرف اور اٹھا ہے دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اجوائن اور لیمن تو آپ آٹا ہی اس کو جو گندم کا آٹا ہے وہ لگا کر پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو رکھ دیں اور اس کو دھولیں اچھی طرح سے تو اس کے ساری کے ساری مکمل سمیل جو ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اگلا پروسیس کا یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دھو کر آپ نے تھوڑا سا مسالہ لگا رہا ہے مسالہ مطلب یہ ہے کہ لال مرچ ہے اس کے بعد حلدی اور نمک جو کہ یہ ہر گرمے اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مچھلی مسالہ ہو تو وہ آپ صرف اور صرف مچھلی مسالہ لگا سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے نمک لال مرچ اور حلدی تھوڑی سی اپنے حساب کے مطابق اس کو لگا کے اچھی طرح سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو سائٹ پر رکھنا ہے اور دوسرے مسالے کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم نے لی کراہی اور کراہی میں ہم نے ڈالا گی اور گی کو اچھی طرح سے گرم کر کے یہ جو مچھلی اس کو ہم نے مسالہ لگایا ہوا ہے اس کو ہم نے کراہی میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اتنا زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا تھوڑا سا تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور چمچ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہلاتے رہیں گے مطلب اس کی سائٹ کو چینج کرتے رہیں گے اور جب یہ تھوڑی سی آپ کو لگے کہ سخت ہو چکی ہے مطلب ہارڈ ہو چکی ہے تو اس کو آپ فوراں سے باہر نکال لیں اس کو آپ نے زیادہ جو ہے وہ فرائی نہیں کرنا مطلب زیادہ ہارڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو الہیدہ برتن میں اگر کوئی چلنی وغیرہ ہے تو اس میں آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ جو گی ہے وہ سارا کا سارا آہ نیچے چلا جائے گا تو جنابے والا یہ گی آہ جو ہے وہ وہی کراہی میں ہے اس میں ہم نے ہرا مسالہ ڈالا ہے اس میں پیاز ڈالا ہے اور لسن ڈالا ہے یہ ثابت ہی ہے ثابت لسن اور کٹا ہوا تھوڑا سا پیاز اپنے حساب کے مطابق جس طرح گھروں میں سالن بنتا ہے اسی طرح اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے تقریباً آدھا کلو پانی ٹھیک ہے جی آدھا کلو پانی ڈال کے ہم نے اس میں حلدی ڈالنی ہے اور حلدی ڈال کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چولے پر رکھنا ہے اچھی طرح سے یہ اُبل جائے یہ دیکھیں کہ اوپر ہم نے ڈھکن دیا تھا اور دس منٹ بعد ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور پانی سارا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم نے کچھ دیر اس کی بنائی کرنی ہے پانی اس لیے ڈالا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بلکل مکمل سے نرم ہو جائیں تو یہ نرم ہو چکی ہیں اب ہم نے اس میں ہری میچ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی ہری میچ ڈال کے ہم نے تھوڑا سا میکس کرنا ہے اس کو اور اس میں ہم نے دہی ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کے پاس دہی اویلیبل نہیں ہے تو آپ ٹیماتر ڈال سکتے ہیں ٹیماتر ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شوربہ جو ہے وہ اچھے سے مطلب ذائقہ دار بھی ہوگا اور گاڑا بھی ہو جائے گا اور دہی ڈالنے سے بھی ذائقہ دار ہی ہوتا ہے لیکن گاڑا شوربہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی اجوائن ہے یہاں پر ہم نے اجوائن ڈال کے اس کی کچھ دیر کے لیے بنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کا اویل اوپر نہ آ جائے یہ گھر کا طریقہ ہے کہ جس طرح دوسرا سالن بنتا ہے سیم اسی طرح ہی یہ ہم بنا رہے ہیں تو جنابے والا یہ دیکھیں کہ مسالے کی ہم نے اچھی طرح سے یہاں پر بنائی کرنی ہے اور جب یہ اویل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے اس میں پانی ڈال لینا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جتنا ہمیں شوروہ چاہیے ہو ٹھیک ہے جی کم یا زیادہ یہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ نے شوروہ بنانا ہو آپ اتنا اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اگر پانی تھوڑا سا کم ڈالیں گے تو شوروہ ذائقہ دار بنے گا تو یہ پانی ڈال کے ہم نے اس کو ڈکن کو اوپر رکھ دیا اور جنابے والا دس سے پندرہ منٹ بعد اس کو چیک کیا تو پانی اچھی طرح سے جوش کمار رہا ہے عبال اچھی طرح سے اس کو آ رہا ہے لیکن شوروہ جو ہے یہ پتلا نظر آ رہا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے ہم اور پکائیں گے تاکہ یہ شوروہ جو ہے یہ گاڑا ہو جائے کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کے اوپر رکھا ڈھکن اور پھر ہم اس کو کریں گے چیک یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو پھر سے چیک کیا اور شوروہ جو ہے یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے گاڑا بھی ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال لینی ہے مچھلی جو ہے ہم نے پہلے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہل کے آج کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا حلان ہے اور اس کو کچھ دیر کے لیے ہم نے پکانا ہے دس منٹ کے لیے ہم نے درمیانی آگ پر پکانا ہے نہ ہی آگ سلو ہو اور نہ ہی تیز ہو اس کو ہم نے مطلب اوپر سے ڈھاپنا نہیں ہے کڑائی کو اور اس کو پکا کر ہم نے اس کے اوپر کالی مرچ ڈالی ہے اس میں ہم نے لال مرچ نہیں ڈالی مصالے میں لال مرچ جو ہے وہ ہم نے مچھلی کو لگائی تھی نمک بھی ہم نے مچھلی کو لگایا تھا اگر آپ لوگوں کا نمک کم ہے تو یہاں پر آپ نمک چیک کر کے اس میں نمک پورا کر سکتے ہیں تو مچھلی جو ہے ماشاء اللہ سے مکمل یہ دیار ہو چکے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کالی مرچ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکا دھنیا پسا ہوا دھنیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دونوں چیزیں ہم نے ڈال لی ہے اور کوئی کسی قسم کا اس میں گرم مسالہ نہیں ڈالنے والا ہے تو اوپر سے ڈھاپیں گے کچھ دیر کے لیے زیادہ سے زیادہ تین سے چار منٹ کے لیے ہم اوپر سے ڈھاپیں گے اور کڑاہی کو اتار لیں گے چولے سے ٹھیک ہے جی کڑاہی کو دیکھیں کہ چولے سے اتار لیا ہم نے یہ مچھلی مکمل سے دیار ہو چکے آپ لوگ یہ چیک کر لیں کہ مچھلی جو ہے بلکل یہ ثابت ہے جو چھوٹی سے چھوٹی مچھلی ہے وہ بھی آپ کو ثابت نظر آئے گی تو یہ طریقہ ہم نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ یہ جو کانٹے ہیں یہ سارے کے سارے سائلن میں نہ جائیں کیونکہ چھوٹی مچھلی میں ہوتے ہی کانٹے ہیں گوشت کم ہوتا ہے اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں تو جناب آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ذائقہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا تو اس کا جو شوروہ ہے بہت ہی ایک زبردست شوروہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اگر آپ چھوٹی مچھلیاں یہ ندی نالو والی مچھلیاں جو ہوتی ہیں یہ پکانا چاہیں تو اس طریقے سے پکائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ان کا ذائقہ آئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ